میرے ہاتھ میں یہ گول پینگل ہے یہ چوہوں کی پسندیدہ گزاؤں میں سے ایک گزار ہے اور اس کا یہ کہلاتی ہے کرکی بزار میں یہ دس رکی سے لے کر بارن پیتک آویلیبل ہے اور اس کو طریقہ یہ ہے کہ یہ کرکی کو پہنے لگا لیے جائے اور اس کو چھوڑی سے کاٹ کے نا تو یہاں پہ اس سائیڈ پہ جو کرکی کی یہ نوک دار سائیڈ ہے یہاں لگا لیے یہ اس کو اس طرح کاٹنا اتنا ہی کافی ہے بلکہ اس سے بھی اگر آپ نے اس سے بھی عادہ کر لیں تو یہ ہی کافی ہے یہ ہاتھ یہاں ایسے رکھیں اور اس کو نوک دار پہ اس طرح لگا لیں اور یہاں یہ افتیار کر دیں کہ یہ جو نوک دار چیز ہے کرکی ہی تار وہ اس کی اندر ویل بیلنسڈ ہو اور اس کو نہایت اختیاط سے آپ نے چھوڑنا ہے یہ ہوگی یہ دیکھنا ہے کہ اگر چوہا ادھر سے آ رہا ہے تو اس کو فیس چوہے کی اپروش کی طرف ہو یہ نہ ہو کہ چوہا ادھر سے پروش کریں یہاں کوئی اینٹیں لگا دیں کوئی کتابیں لگا دیں یا کچھ تاکہ چوہا ادھر سے آئے اور ایک دم سے اس کو کھائے اور یہ اس طرح جو ہے نا فرض کریں یہ چوہا ادھر سے آ رہا ہے یہ چوہا آ رہا ہے اور جب اس نے اس کو کھانے کیلئے کوشش کرنی ہے تو یہاں چکی کرے گا تو یہ ایک دم سے باندھو جائے گا اور چوہا جو ہے وہ ادھر آ کے تو وہ لا ہو لا ولا قوتہ ہو جائے گا مر جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور حاصل کر جو ہمارا کیپی کیپ یہ علاقہ ہے وہاں سے چوہوں کو لوگوں کو چوہوں سے نجات دلیں اور جو سو بیماریاں یہ جانور لاتے ہیں اور ان سے ان لوگوں کو سکون دیں میرے دعا ہے کہ جو ہے نا یہ تمام گھر میں ہر کوئی بندہ اپنے اپنے قبرے میں یہ کرے اور انشاءاللہ جو ہے نا جتنے لگائیں گے اتنے ہی چوہے جو ہے نا وہ ختم ہوں گے وہ شوڈ ہیو پاکستان رادر کے پی کے فری آف ریٹس آمین